اسلام علیکم ویورز لرن ویڈ جاز میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پینس آئلمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں ایک ایڈ کی فائل میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں ویڈیو آخر تک دیکھنا نہ بولیے گا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کنٹرول پی پریس کرتے ہیں پرنٹ کی جو کمانڈ ہے اس کو پلائی کرتے ہیں اور یہاں پر پینس آئلمنٹ کی باہر میں جائے کے نیو پہ کلک کرتے ہیں سٹارٹ فرام سکریچ نیکسٹ اس کا نام دیتے ہیں کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں میں اس کا نام پی آئی این دیتا ہوں کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہو اس کے بعد پلائٹ ٹیبل ایڈیٹر پہ کلک کرنا ہے پلائٹ سٹائل ٹیبل ایڈیٹر جیسا کہ میرے پاس فرنیچر کے جو بلاکس ہیں ان کا کلر فورٹی ٹو ہے تو میں فورٹی ٹو کلر پہ جا کے سلیکٹ کروں گا اور یوز اوبجیکٹ کلر میں اگر میں اس کا کلر چینج کروں گا تو یہ پرنٹ آؤٹ میں چینج ہوگا برائنگ میں چینج نہیں ہوگا اس کے بعد اس کی جو لائن کی وٹ ہے لائن کا جو سٹائل ہے اس کو سولیڈ رہنے دیتے ہیں اس کے بعد اس کی جو لائن کی وٹ ہے اسے زیرو کر دیتے ہیں اسی طرح یہاں پر ونڈو کے لیے کلر ریڈ ہے اور ارکیٹیکشل والز کے لیے کلر وان فیفٹی ہے ہمارے جتنے بھی پلانس ہوتے ہیں ارکیٹیکشل کے ان کے اوپر جب ہم ڈرا کرتے ہیں اپنا مکینیکل کے جتنے بھی پلانس ہوتے ہیں ایچ ویک پلمبنگ فائر فائٹنگ وغیرہ تو ان کو جب پرنٹ کرتے ہیں تو پین اسائنمنٹ کی مدد سے ان کو واضح کیا جاتا ہے ہم ارکیٹیکشل پلانس کو زیرو کر دیتے ہیں اس کی تھکنس اور ہمارے جتنے بھی پلانس ہوتے ہیں مکینیکل کے ان کی تھکنس کو ہم بڑھا لیتے ہیں تاکہ جب ہم پرنٹ کریں تو وہ ہمیں واضح نظر آسکے کہ ہمارا پلان کیا ہے ایسے ہی یہ پرنٹ آٹ کے لئے یوز ہوتی ہے اگر آپ نے جتنا بھی لیئر میں یہ سب چیزیں نہیں کی ہوئی ہیں تو پینس آئلمنٹ میں آپ یہ چیزیں کمپلیٹ کرتے ہیں پینس آئلمنٹ کا پرپس یہ ہی ہے اور یہ کمپلیٹ ہوگی سیو اور کلوز کے بعد فینش اب میں آپ کو پریویو دکھاتا ہوں سیلیکٹ کریں پرنٹر ونڈو اس کے بعد پینس آئلمنٹ سیلیکٹ کرنی ہے میں نے پین کی نام سے بنائی تھی یس پریویو اور یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ جو بلاکس ہیں فرنیچر کے ان کی تھکنس زیرو نظر آ رہی ہے اور ارکیٹیکچل پلان کافی واضح نظر آ رہا ہے اب اس میں اگر چینج کرنا ہو اب جیسے ہمیں کلرز کو بارے میں جاننا ہے تو کلرز کو پہلے دیکھتے ہیں اب جیسے جو ٹیکسٹ کا کلر گرین ہے تو پہلے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے اسے لکھ لینا چاہیے اب جیسے کہ یہ سٹیرز کا کلر میجینٹا ہے تو یہ ہمارے پاس پہلے سے ہم مینویلی لکھ لینا چاہیے تاکہ ہمیں ایک ہی بار اس کو کمپلیٹ کر سکیں اس کے بعد save and close تو دوستو یہ تھا طریقہ pen assignment بنانے کا کہ pen assignment کو کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں pen assignment کا جو پرپس ہے وہ کیا ہے اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ preview sim نظر آئے گا print out میں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری latest ویڈیو ملتی رہیں اور اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمٹس باکس میں میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا اور اس کے علاوہ ویڈیو آخر تک دیکھنا کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ